پاکستان کی بہت بڑی پلاننگ کا پردہ فاس ہوا ہے ملیٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لگی بڑی خبر پاکستان سے بھیجے گئے سندیش کو کیا گیا انٹرسیپٹ گھاٹی میں بیٹھے ہینڈلرز کو بھیجے گئے سندیش ڈیکوٹ کیے گئے پارٹ ٹائم آتنکیوں کے بھرتی کر رہے ہیں آتنکی سنگٹھن ایک اور بڑا خلاصہ آگے میں کرنے والا ہوں آڑی میں جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سیما پار ایسا کیا ہو رہا ہے جس نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے پاکستان کی کتھنی اور کرنی کے فرق کے سندر میں لیکن ادھر میں آپ کو لے جاؤں اس سے پہلے ذرا یہ پاکستان کا خطرناک پلان دیکھ لیجئے یہ پاکستان کا وہ پلان ہے جو اس کے لگاتار مستقل چلے آ رہے پلانوں کی سلسلے میں اگلی کڑی ہے پلاننگ کہاں ہو رہی ہے پہلے وہ دیکھئے آپ پبی میں پاک اوکیپائیڈ کشمیر کی طرف یہ پلاننگ ہو رہا ہے کس کے کس کے ساتھ کس کس کے ٹریننگ کیمپ ہے وہاں جیس کا ٹریننگ کیمپ ہے لسکر کا ٹریننگ کیمپ ہے ہزبول مجاہدین کا ٹریننگ کیمپ ہے اور اب ان میں سے کئی تو اپنے نام بدل رہے ہیں اس لیے ٹریننگ کیمپ بھی اب کئی دوسرے ناموں سے پہچانے جائیں گے کتنے فدائین ہیں یہاں پانچ سو فدائین یہاں تیار کیے گئے ہیں اور یہ پورے طرح ادھر بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں آتانکیوں کی عمر چودہ سے سترہ سال سب سے ولنریبل جس میں برین واش بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے جو چاہے ان کے دماغ میں فٹ کیا جا سکتا ہے اور میں نے وہ آپ کو آڑی میں ہی ایک دن دکھایا تھا کس طریقے سے ان کو ہور بتائی جاتی ہیں اور شراب کی ندیوں سے ان کا واسطہ ہونے والا ہے جیسے ہی وہ جنت پائیں گے اس طرح کے کارناموں کا انجام دینے کے بعد آتانکیوں کا ٹارگٹ کون ہے جمہو کشمیر میں بڑا حملہ کرنا یہ ان کا ٹارگٹ مانیٹر کون کر رہا ہے عمران باجوا آئی ایس آئی چیف یہ جلد آ سکتے ہیں پبی اور یہ پختہ خبر ہے کتنے سم کارڈ ایکٹیو ہیں دو ہزار پانچ سو سم کارڈ یہاں ایکٹیو ہیں کتنے دنوں میں ایکٹیو ہوئے ہیں بیٹے پندرہ دنوں میں یہ سم کارڈ یہاں ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہ کہاں کے سم کارڈ ہیں یہ افغانستان کے سم کارڈ ہیں کون کر رہا ہے ان کا استعمال آئی ایس آئی آفیسرز جیش لشکر کے آتنکی ان کا استعمال کر رہے ہیں پاک اکیوپائیٹ کشمیر میں نیا کیا ہے آئی ایس آئی کی سائیبر یونٹ اسٹیبلش کی گئی ہے یہاں سائیبر یونٹ میں کون ہے دو سو لوگ پوری ٹیم بنائی گئی ہے سائیبر یونٹ کا ایجنڈا کیا ہے بھارت کے خلاف پروپگینڈا وار یہ ہے اس کا ایجنڈا سمیت ہمارے سمواد آتا ہے اس بارے میں اور زیادہ جانکاری آپ کو دیں گے پندرہ دنوں کے بھی تر سم کارڈ کا ایکٹیو ہونا افغانستان کے سم کارڈ اور کیا اس بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ تالیبان کے آنے کے بعد ماحول کس طریقے سے بدلائے سمیت دیکھیں دینیش اس کے دو بڑے آسپیکٹ اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ملیشی آرمی تھی یا پھر لگاتار تالیبان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ایس آئی اور الکادہ کے لوگ تھے وہ ان کو ڈائیورٹ کیا گیا اور اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ جانبوچ کر افغانستان کے سم کارڈ یا پھر اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ اگر شک ہو تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہم نہیں لگاتار تالیبان کے یا پھر جو وہاں پر جو ٹیوریسٹ آرگانیزیشن کام کر رہی تھی آئی ایس آئی ایس کھوراسان وہ یہاں پر کام کرنا شروع کریا اور اسی نئی اٹاکیاں ہیں تو یہ ایک سیف شیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سیف شیلڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے اور یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں ایف ایٹی ایف کے سامنے بھی دیکھیں جو یہ آتنگ کی سمو ہے یہ افغانستان کے بارڈرز علاقوں میں ہے پاکستان کی سرزمی پر یہ کام نہیں کرتے تو یہ کہی نہ کہی ایک پرسپشن پاکستان بنانا چاہتا ہے کہ پیوکے میں خود پاکستان جو ہے آتنگوادی گتی ویڈیو سے جوج رہا ہے آمیت صاحب آپ تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم خود آتنگواد کے ستائے ہوئے ہیں اپنی دھکتے کا استعمال ہونے سے تو روکیے دنیش تینکیو ویری مچ اب مجھے دو منٹ ضرور دیجئے گا بات یہ ہے کہ آپ جب فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں دہلی میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے وہاں کے بائیس کروڑ مسلمانوں کو جس طرح خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ آپ زیادتی اور آئیسولیشن کر رہے ہیں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو وہاں انتہائی غیر محفوظ کر رہے ہیں آپ سن لیں مسلمان وہاں پہ بھی ہیں مسلمان پک اینڈ چوز مت کیا کیجئے اسلام کو ماننے والا کلمہ پڑھنے والا پانچ بار نماز کرنے والا سنیے تو وہ سب مسلمان ہیں یا مجھے بلائیں نا یا وہاں کی بات کر لیں نہیں نہیں میری بات نہیں تو آپ ایسے نہیں کریں گے نا میں ملوچستان کی بات کر رہا ہوں کیا ابھی میں سندھ کی بات کر رہا ہوں کیا آگے کروں کیا میں آپ سے کشمیر کی بات کروں چلیے آج میں آپ کی ترج پر آپ کو آئینہ دکھاؤں گا آپ بول لیجے جو آپ کو بولنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر آپ یہ جو شوپیاں بارم اللہ اور کچھ سیکٹر میں جو جینوسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو ملے گا کچھ نہیں مودی جی اور ان کی فوج جو وار کرائمز کر رہی ہے اس کا آپ کو ایک دن جواب دینا پڑے گا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سات لاکھ یا دس لاکھ سینہ بٹھا کر آپ کشمیریوں پر اس طرح حکومت کر لیں گے تو یہ اب آپ کا ڈریم ہے اب کشمیری نوجوان خود اپنی ازادی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے خود اپنی ازادی چاہتا ہے حامد اور تیس سیکنڈ آپ نے دو منٹ بولا اور تیس سیکنڈ آپ آئی ایس آئی کے اوپر جو مرضی الزام لگاتے رہیں آپ اپنے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فالس فلیگ آپریشن کریں اور اس کو پاکستان پہ الزام دے دیں فالس فلیگ آپریشن کے ذات آپ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پہلی بار جب آپ سے میں مخاطب ہوا تھا تب میں نے آپ کے بارے میں پڑھائی کی تھی اور جانا تھا کہ آپ خود نے کیا تربیت حاصل کی ہے کیا پڑھائی کی ہے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں تھا کہ آپ نشا کرتے ہیں افیم لیتے ہیں آج کل وہاں سے آنے والے افیم کیا سیدھے آپ کے پاس پہنچ رہی ہے کیا یہ فالس فلیگ آپریشن پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر